موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ محمود اقصدار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیون سیٹلائنز بین الاقوامی برادری نے دیر کی تو بہت بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے وزیراعظم کہتے ہیں ابتدائی تخمینے کے مطابق تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے سیلاب کے باعث ملک کا ایک تہائی حصہ دوب گیا ورل بینک کے نمائندو اور بردانوی ہائی کمیشنر نے نیشنل فلڈ ریسپونس کارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا وفت کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری اندادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ملک پر چورو نے قبضہ کر لیا ہر روز ان کے کیسز ماف ہو رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں غریب ممالک میں ہر جگہ زرداری اور شریف پیٹھے ہیں نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت کرپشن کیس میں ریلیف مانگ لیا ترخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اعتصاب عدالت تین مجزمان کو پہلے ہی بری کرنے کا حکم دے چکی ہے وزارت خاجت نے تسلیم کیا کہ انجیو کے ذریعے اس رائل میں وفت گیا شیخ خشید کہتے ہیں سیاسی اقتصادی سماجی بہران انتہا کو پہنچ گیا ہے تیریکن صاف کے رہنما شبلی فراس کے گھر میں گیزر پھٹ گیا شہریار خان آفریدی کے گھر پر دستی بم کا حملہ شہریار آفریدی محفوظ رہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ شہریار آفریدی کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی تباہی کا اکیلیں مقابلہ نہیں کر سکتے آرمی برادری مدد کر رہی ہے مگر ضرورت کے مطابق ناکافی ہے دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دوبارہ بحال کرنے انفرا اسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے میری عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی کہ اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیں وزیراعظم شہباز شریف نے نیو یورک میں خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث سہلاف سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے سہلاف سے ایک ہزار پانچ سو سے زائد افراد جابہک ہوئے لاکھوں ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں تیس لاکھ بچوں کے وبائی امراض میں متاثر ہونے کا خدشہ ہے تین کروڑ تیس لاکھ افراد سہلاف سے متاثر ہوئے ہیں سہلاف سے دس لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے دو ماہ میں پاکستان پر قرضوں کی ذمہ داریاں ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جرنل نے دور پاکستان میں سہلاف کی تباہ کاریاں دیکھی سیکریٹری جرنل اقوام متحدہ نے کہا انہوں نے زندگی میں ایسی تباہ ہی نہیں دیکھی ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مسطنعات کی قیمتیں ہماری توقع سے زیادہ بڑھ گئی ہیں سہلاف سے تعلیمی ادارے، اسبطال، سرکاری امارتیں، پھل اور سڑکیں سب تباہ ہو گئے اس وقت ملک کو اتحاد، مسالحت اور امن کی ضرورت ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت سہلاف سے بالاتر ہو کر متاثرین کی مدد کریں ورل بینک کے نمائن دو اور برطانوی ہائی کمیشنر کی جانب سے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر کابو پانے کے لیے اپنے تعبون کی یقین دہانی کرائی گئی اس وقت سے مزید چانتے ہیں ورل بینک کے نمائن دو اور برطانوی ہائی کمیشنر نے نیشنل فلٹ ریسپونس کواڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا جہاں انہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال اور دیگر آلہ حکام کی جانب سے سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں جاری اندادی اور بہاری کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی وفت کو ملک میں سہلاف سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں اور انفرا اسٹرکچر پر سہلاف کے تباہ کو نتائج سے آگاہ کیا گیا وفت کو اس بڑے پیمانے پر تباہی کے بارے میں بتایا گیا کہ سہلاف نے پاکستان کا ایک تہائی علاقہ متاثر کیا جبکہ صحت کے مختلف مسائل اور آفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی سے بھی آگاہ کیا گیا وفت نے موسمیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو تسلیم کرتے میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ملک میں حالیہ سہلافوں کی وجہ سے تباہی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے وفت نے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے تابن کی یقین دہانی کرائی چیمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ میں ملک کے لیے جہاد لینے کی بات کر رہا ہوں حقیقی ازادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر روز ان کی کیسز معاف ہو رہے ہیں اسلام آباد میں طالبات کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں حقیقی ازادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے عمران خان نے کہا کہ جس قوم میں قانون کے حکمران ہی نہیں ہوتی وہ قوم تباہ پچھاتی ہے چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے ہر روز ان کی کیسز معاف ہو رہے ہیں کنونشن سے خطاب میں چیرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ جیلوں کو کھول دیں غریبوں کا کیا قصور ہے غریب ممالک میں ہر زکر زرداری اور شریف بیٹھے ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت سے ریلیف مانگتے ہوئے پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کی قلعات اور خواستائی کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف بھی نیب ایکٹ میں ترامیم کے بعد مقدمے کے سلسلے میں ریلیف لینے والوں کی فہرس میں شامل ہو گئے سابق وزیر آزم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت سے ریلیف مانگتے ہوئے پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواستائی کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کاروائی کا اختیار نہیں ہے درخواست گزار کے خلاف دائر ریفرنس میں تیرہ کروڑ کی کرپشن کا الزام آئیت کیا گیا ہے احتساب عدالت تین ملزمان کو پہلے ہی بری کرنے کا حکم دے چکی ہے خیال رہے کہ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائدات ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کاروائی ختم کرے علاوہ ازی عدالت نواز شریف کے ضبط اساس بحال کرنے اور ریفرنس بری کرنے کا حکم دے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ پہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ٹوٹر بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ انجیو کے ذریعے اسرائیل میں وقت گیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ سیاسی اقتصادی سماجی بہران انتہا کو پہنچ گیا ہے پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی عمران خان کا عدالت میں بیان خوش آئند ہے ثابت وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نہ اہل حکومت ربر کی گولیاں ڈران سے گولے برسائے گی تو خانہ جنگی کرائے گی لوگ سیلاب اور وابا سے مر رہے ہیں شہباز شریف سیون اسٹار ہوتل میں بہتر بھی سالگیرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی بھی قومی سلامتی کا حصہ ہے حضارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ انجیو کے ذریعے اسرائیل میں وفت گیا ہے بدترین مہنگائی اور آٹے کا قہد انہیں لے ٹوبے گا ہزاروں کی تعداد میں سیویل آمڈ فورسز اس کو اپنے لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ایک گھناؤنی سازش ہے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراس کے گھر سیلنڈر دھماکے اور شہریار افریدی کے گھر پر دستی بم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراس کے گھر میں گیزر پھٹ گیا پولیس کے مطابق واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی پولیس نے جائے واقعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر شہریار خان افریدی کے گھر پر دستی بم کا حملہ ہوا ہے پولیس نے کو ہاتھ میں شہریار خان افریدی کے آبائی گھر پر دستی بم حملے کی تزدیق کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں مزید خبر بی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد